ہیلو سٹوڈنٹس ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے لیے تینک یو جو ہمارے ساتھ نہیں ہیں وہ جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرو تاکہ نئی سٹیڈی بیس ویڈیو آپ تک پہنچ پائیں ہم نے آپ کے سلیپس کے کارڈنگ ایٹھ کلاس کی میس کی سبھی ویڈیوز جو ہیں اپنے چینل پر اپلوڈ کی ہوئی ہیں آپ کو کوئی بھی ویڈیو چاہیے تو آپ ہمارے چینل پر جا کے پلیلیس دیکھ سکتے ہو وہاں سے وہ جو بھی آپ کو ویڈیو چاہیے وہ لے سکتے ہو ناؤ سٹوڈنٹ آج ہم ایٹھ کلاس کا سکسٹین چپٹر جو ہے کوارڈی لیٹلز اس کی ایکسرسائز سکسٹین پوائنٹ ٹو جو ہے اس کے نیکس سام لے کے آئے ہیں تو سٹوڈنٹ اس کے فرس نائن سام جو ہیں ہم کر چکے ہیں لازٹ یر آپ کے سلیپس کے اکارڈنگ نائن سام تک تھے ٹھیک ہے تو اب نیکس بھی ہیں اس لیے نیکس سام آپ کی ڈیمانڈ پہ ہم کر رہے ہیں ناؤ سٹوڈنٹ ایسے سام کرنے کے لیے آپ کو دو ٹرینگلز جو ہیں وہ کانگرنس پروو کرنی پڑے گی اس کے لیے کچھ رولز ہیں آپ کو پہلے بھی آتے ہوں گے سیونتھ میں بھی آپ نے کیے ہوں گے شاید اگر نہیں کیے تو دیان سے دیکھو جب بھی ہم نے دو ٹرینگلز کو کوئی بھی دو ٹرینگلز گیون ہے آپ کو مان لو ٹھیک ہے جہاں لیٹ کرتے ہو آپ ان کو تو اگر وہ ان میں سے دونوں ٹرینگلز میں یہ فور رول میں سے کوئی بھی ایک رول اپلائی ہو جائے ٹھیک ہے تو وہ دونوں ٹرینگلز آپ پر آپس میں کیا ہوں گی کانگرنس ٹھیک ہے اب کانگرنسی کا رول کون سے ہیں اس سے ایس یعنی کی سائیڈ اینگل سائیڈ ٹھیک ہے دونوں ٹرینگلز میں کورسپونڈنگ ٹو سائیڈز اور ایک اینگل کوئی بھی ایک رول ہونا چاہیے then یہ ٹرینگلز کیا ہوں گی کانگرنٹ next اینگل سائیڈ اینگل اگر کوئی بھی دو اینگل دونوں میں ہیں ایک رول اور ایک سائیڈ ہے then تب بھی ٹرینگلز کیا ہوں گی کانگرنٹ next sss rule کیا ہے کی تینوں سائیڈز جو ہیں اگر ایک کول آ جائیں ٹھیک ہے تب بھی دونوں ٹرینگلز کیا اپروو ہو جائیں گی کانگرنٹ then rhs means r means right angle h means hypotenuse اور s means side ٹھیک ہے ایک right angle اس میں equal ہونا چاہیے دونوں میں ایک hypotenuse جو بڑی والی سائیڈ ٹرینگل کی ہوگی ٹھیک ہے وہ equal ہونی چاہیے اور کوئی بھی دو سائیڈ میں سے ایک سائیڈ equal ہو then triangles کیا ہوں گی congruent clear یہ congruency کا سائیڈ کیسے ہوتا ہے equal to کے اوپر ایسے ult as یہ congruency کا سائیڈ ہے ٹھیک ہے تو students ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے جب آپ ہمارے ساتھ study کرتے ہو ہماری ویڈیوز کو like کرتے ہو اچھے اچھے comment بیجتے ہو اسی طرح ہمارے ساتھ study کروگے تو آپ exam میں جرور top کروگے now student 10 sum دیکھو in the adjoining figure the diagonals ac and bd of parallelogram intersect at o prove that oe equal to o f student سامنے diagram دیا ہوا ہے آپ کو یہاں پہ دیکھو دیان سے ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ o ae o ae equal to angle 4 ٹھیک ہے یہ easy ہو جائے گا اس a rule ٹھیک ہے اب جب bhi student dho triangle ہم congruence prove کر دیں تو اس کے بعد اس کے corresponding parts جو ہیں وہ ultimately equal ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے کوئی بھی آپ نے show کرنا ہے کچھ بھی تو وہ پہلے آپ congruent triangle دونوں prove کر لوگے then جو بھی prove کرنا ہے وہ ایسے لکھ کے جیسے یہاں پہ ہم نے prove کرنا تھا oe equal to of therefore oe equal to of equal by cpct means corresponding parts of congruent triangle کی یہ کیا ہے کیوں equal ہیں reasons آپ نے ضرور دینا ہے کہ corresponding parts ہیں کس کے جو triangle ہم نے congruent prove کر دی ہے clear hence proved easy ہے نا لیکن صرف آپ نے یہاں دیان دینا ہے rules کا ٹھیک ہے تو سمجھ میں آیا students اگر آیا ہے تو جلدی جلدی سے student like subscribe اور share ضرور کریں اپنے friends کے ساتھ ویڈیو کو تاکی ان کو بھی study میں help مل سکے now next student 11 some have proved that the diagonals of a parallelogram bisect each other تو یہاں پہ ہمیں diagonals جو ہیں وہ پروو کرنے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں ایک دوسرے کو bisect کر رہے ہیں now student ایس diagram بنا لوگ ایس ڈائیگنل اس کے ہیں ac and bd ac and bd ڈائیو at point o clear now to prove ہم نے کر رہے ہیں bisect کر رہے ہیں bisect means equally parts میں یہ کیا کر رہے ہیں آپ اس میں divide یعنی کی یہ o a equal ہے o c کے ٹھیک ہے اور یہاں پہ o b کس کے equal ہے o d کے یہ ہم نے proof کر نا ہے اب proof ہوگا proof میں ہم answer start کرتے ہیں ٹھیک ہے in triangles 2 triangle ہم نے لے o a b o a b and o c d ٹھیک ہے یہ two triangles لئے ہم نے یہ پہ student یہ دیکھو یہ والا angle جو ہے یہ is angle equal alternate angle ٹھیک ہے اس طرح سے اس طرف بھی یہ اس کے equal یہ بھی کون سے angle بن رہے ہیں alternate یہ دیکھو transversal line ہے 2 parallel lines کو کاٹ رہی ہے اور اس طرف جو angle ہوتے ہیں وہ کیا بناتے ہیں alternate angle clear اب 2 angle آگے ہمارے پاس next side جو ہے وہ equal ہے یہ کیونکہ parallel ہے تو اس کی opposite sides parallel بھی ہوں گی equal بھی ہوں گی یہ b side کس کے equal ہوگی c d k تو now دو angle آگے ایک side آگی تو کون سا rule again as rule لگ جائے گا دونوں triangles congruent prove ہو جائیں گی اور جو بھی ہم نے prove کرنا ہے وہ لکھتے گے by cpc t یہ دیکھو اتنا سا سارا سم موت ہے باقی تو ہمارے پاس یہاں given سے یہ جو دیا ہو ہے وہ ہی لکھا ہم نے given to prove سے answer start ہوا اور اتنا سا جو ہے اپنے دیان سے لکھنا ہے یہ angles ہوں گے یہ a اور c یہ والا angle ٹھیک ہے یہ سے o a b اور c d یہ کون سی angle ہے alternate آپ اس کو one two number بھی دے سکتے ہو ٹھیک ہے easy کرنا ہے تو one two لکھ دو یہ پہ اور ادھر three four number دے کے three equal to four کے ایسے بھی لکھ ہو جیسے یہ a پہ ہے تو اس کو ہم نے center میں لکھ نا ہے ٹھیک ہے یہ c ہے تو اس کو c کو center میں clear now یہ ہوگے دونوں alternate اور a b equal to c d وہ کیا ہیں opposite sides of paralogram ٹھیک ہے اب تین rule کون سا لگ گیا یہ a s یعنی ki by a a as a rule ٹھیک ہے by as a rule دونوں triangle شو ہیں وہ کیا prove ہو گئی congruent اب congruent prove ہو گئی ہے تو by c p c t ہم کیا لکھ سکتے ہیں جو بھی ہم نے to prove کر نا تھا وہ لکھ دونوں triangle congruent ہوگی therefore oa equal to oc or ob equal to od it means hence proved جو ہم نے prove کرنا تھا وہ کیا ہو گیا کی diagonal parallelogram کے bisect کرتے ہیں each other clear now student next 12 سام دیکھو e and f are the points of trisection of the diagonal a c of a parallelogram a b c d in the adjoining figure تو یہاں figure میں آپ کو e f points ہیں وہ trisection ہیں means a e equal ہے ef کے اور یہ equal ہیں کس کے c f یہ تینوں جو ہیں آپ میں کیا ہوں گے equal clear now prove ہم نے کرنا ہے d e is parallel to b f یعنی کی یہ wali joh d e ہے وہ kis کے parallel ہے b f k now student a f kis equal c e k دونوں triangles میں ہے nai یہ point ٹھیک ہے یہ side آگی next جو یہ angle ہے ٹھیک ہے یہ angle یہ alternate angle آئیں گے دونوں ٹھیک ہے alternate angle جو equal آجائیں گے ٹھیک ہے تو یہ پہ لکھو گے کیسے دیکھو a b equal to c d opposite sides of parallel ھیک ہے equal ہیں یہ from one prove کیا اوپر ہم نے af equal to c e next angle one equal to two یہاں پہ diagram میں بھی figure میں اپنے one two لکھ لینا ہے ٹھیک ہے پھر ہی آپ یہاں لکھ سکتے one two اگر اپنے figure میں یہاں لکھا ہوا ہے otherwise آپ پورا angle کا name لکھ ہو گے ٹھیک ہے جہاں تو dc equal to b af لکھ لکھ ایسے ٹھیک ہے clear یہ ہوگی alternate interior angle لکھ سکتے ہیں now یہ ہو گیا ہمارے پاس s s اور a یعنی ki by s as rule دونوں triangles کے آگئی congruent clear تین congruent ہوگی اب congruent ہوگی تو کوئی بھی دو آپ کو چاہیے وہ آپ لکھ سکتے ہو by c p c t to یہ angle ہم کہہ دونوں triangles کے angle b equal ہوں گے by c p c angle یا اس کو numbering کر دو یا اس لکھ لو وہاں پہ angle d e c equal to angle b f a by c p c t ٹھیک ہے by c p c t یہ ہم نے equal کر دیا but these are alternate interior angle یہ interior angle اندر والے angle ہے نا یہ دیکھ ٹھیک ہے تو لکھیں گے یہاں پہ کیا but these angles are alternate interior angle یہ alternate interior angle ہے تو جب یہ alternate interior angle equal ہو گئے it means دونوں یہ d e اور b f ہیں وہ کیا ہو جائیں گے parallel تو یہ ہم نے prove کرنا تھا hence proved clear student student ساتھ ساتھ practice کرو گے تب ہی یہ sum آئیں گے بیٹا student اچھے س practice کرو بیٹا in sums کی next ویڈیو میں ہم next sum لے کے آئیں گے تو student دیکھا کتنے easy way سے ہم نے یہ topic سکھا ہے ایسی اور study based ویڈیو دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو subscribe کریں اور like جرور کریں thank you